تک وہ انڈیپینڈن رہا اس نے انڈیا سے ایکسیڈ نہیں کیا وہ نہیں تھا انڈیا میں شامل نہیں باقی ہو گئے شامل وہ نہیں ہوا انہوں نے وہاں لشکر بھیجے شروع کر دیا فوج بھیجے شروع کر دیا فوجی جو چھتی پرتن میں نے شروع کیا اور یہ حملہ شروع کر دیا اور جب سرنگر پہنچے تو جو قبائلی گئے تھے جنہیں ٹرکوں میں وہ تو لوٹمار کا سامان ٹرکوں میں لے کر واپس آنے شروع ہو گئے اور فوج چھوڑی سی وہاں رہ گئی اور انڈیا نے اپنی فوج بھی جی اس نے ایکسیڈ کر دیا انڈرستان کو تین ہفتے کے بعد تین ہفتے کے بعد چولہ اگست کے بعد وہ نہیں ہوا تھا ایکسیڈ انڈیو انتظار کرتا پاکستان شاید کچھ کرے پاکستان نے کچھ کرے تو ہم نے وہ جنگ ہم نے شروع کی اور جو اس کے نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں پینسل کی جنگ تھی وہ میں کمانڈرین چیف تھا ائر فورس کا پندرہ اگست تک مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ پاکستان کا کوئی فوج کا کوئی پلان ہے انڈیا کے مقبوضہ کشمیر پاہندہ کرنے کا اب بالکل پتا نہیں تھا مجھے پتا ہی نہیں تھا میں نے اخبار میں پڑھا ریٹائر ہونے کے بعد پندرہ اگست کے بعد اگست کے چند دنوں میں کہ ہماری ٹینک بھیجے گئے ہیں اکنور کے پیچھے اکنور اندوستان کا علاقہ تھا قبضی میں تھا ان کے پیچھے ٹینک بھیجے گئے ہیں فوج بھیجی گئی ہے میں احران ہوا میں نے کہا یہ تو انڈیا ریکٹ کرے گا تو میں نے ایوب خان سے انٹریویو مانگا اور تین ستمبر کو مجھے اس نے ملاقات کے ٹائم دیا میں ایوب خان کے پاس گیا میں نے کہا جی آپ نے ہندوستان کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں کس نے بتایا میں نے کہا مجھے کسی نے بتایا نہیں اگر آپ نے ٹینک بھیجے ہیں انڈین اوکٹیپائٹ کشمیر میں تو وہ ریکٹ کریں گے اور ریکٹ کریں گے پنجاب میں اور پنجاب میں اس وقت فوج نے اس لیے کہ ہندوستان کو یہ نہ پتہ لگے کہ ہم جنگ کا کوئی سوچ رہے ہیں جن کے جائز چھٹی تھی چھٹی پر تھے لوگ فوج کو چھٹی سے واپس بلایا تھا الیٹ نہیں کیا تھا اپنی فوج کو ان کو پورا یقین تھا کہ انڈیا ریکٹ نہیں کرے گا مجھے پورا یقین تھا کہ ریکٹ کرے گا میں نے ایوب خان کو کہا کہ نہیں 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 مجھے فاران آفیس نے ظلفکالی بٹو نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا فاران آفیس نے وزیرہ خارجہ نے انہیں یقین دھنایا تھا کہ یہ آپ پیشن بھیجے وہ انڈیا ریکٹ نہیں کرے گا آپ چلتے رہے ہیں وہ کچھ نہیں کریں گا کچھ نہیں کرے گا تو میں احران ہوا تین ستمبر تو میں ملا تھا یو خان کو مجھے انٹرویو دیا تھا چھ ستمبر کو انڈوستان نے حملہ کر دیا تین دن بعد انڈ پجاب میں جنگ ہم نے شروع کی تھی آپ سے یہ باتیں کیوں چھپائے رکھی گئی کیوں آپ کو اس میں شامل کر دیا میں نے پہاں چھ رفاہ بولا ہوں کسی نے ریپورٹ بھی نہیں کیا اخباروں میں مجھے نہیں پتا میرے خالے کنٹرول تو نہیں ہے گرممنٹ کا اخبارات پر مگر اس بات کو میں پھر کر رہا ہوں بیس تاریخ کو عمران خان کی کتاب کی لانچنگ ہے وہاں میں جاؤں گا غالباً اس بات میں میں تفسر کروں گا ہم نے ہر جنگ ہم نے شروع کی پینسل کی ہم نے شروع کی سیونٹی ٹو کی ہم نے شروع کی سیونٹی ون کی اس کی کیا آوامین تھی وہ بھی ذرا بتا دیں سیونٹی ٹو کی سیونٹی ٹو کیا تھا ان کے الیکشن ہوئی تھی بھاگو جاتے پاکر ان کو شوقت حکومت کرنے کا خود اپنے لوگ ان کے مخالفت کرتے ہیں مجیب الرمان کی ان کو حکومت کرنے کا اندازہ لگائیں یہ کیسے ملک چل سکتا ہے تو وہاں ہم نے پہل کی مارنا شروع کیا ان کو ان نے پاکستان کو توڑا آیا بعد میں جب بنگالینوں نے بلایا کہ ہمیں بچاؤ مار رہے تھے ان کو اور وہ آئے تو وہ ہم نے شروع کی اندیا نے پہل نہیں کی اور کارگل میں ہم نے شروع کی کارگل میں بھی ہم ذمہ داتے ہیں ہاں بالکل مشارف صاحب نے کیوں ایسا ہم کیوں کرتے ہیں ایسا کر کے ہمیں کیا ملتا ہے بعد میں ہم پشمان ہوتے ہیں بعد میں ندامات ہمیں ہی ہوتے ہیں لوگ ریکٹ نہیں کرتے ہیں ابھی میں بول رہا ہوں آپ سے بھی کیا آپ شاید کریں گے ٹیلیک آس اخبارات میں تین چار کافی بڑے اجتماعات میں میں نے باتیں کی ہیں کوئی اس پر ایک لفظ نہیں آیا اخبارات میں لوگ سننا نہیں پسند کرتے جو اخبار لکھے گا یہ کہ مجھے تو ایسے بھی گالیاں دیں گے اخبار کو بھی کہیں گے یہ ہندوستان کی کر رہا ہے میں ہندوستان کی جماعیت نہیں کر رہا حقیقت باتیں بہان کر رہا ہوں ہندوستان سے میں سمجھتا ہمیں کوئی خطرہ نہیں جب یہ ایٹم بام چلائے گیا جی ان نے کیا تو مجھے نواز شریف نے میرے پاس مشاہد حسین کو بھیجا ان کا وزیر تھا کہ ایٹم بام ہم ایکسپلوڈ کریں میں نے کہا نہیں مت کیجئے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان نے کیا یہ بھی حملے کیا کوئی ضرورت نہیں ہم نے کس پر حملہ کرنا ہے اس وقت پاکستان کے بعد اتنے ایٹم بام ہے کہ سارے دنیا میں جو لائف ہے نا انسانیت ختم کر سکتا ہے اس وقت ہے ہماری طاقت ہے سارے دنیا کی جو مخلوق ہے ان کو ختم کر سکتا ہے پاکستان یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم ایٹم بام ہم دماغہ نہ کرتے ہیں تو انڈیا جو ہے وہ جاہریت کرتا اور انڈیا آ جاتا ہے میں نے ارز کیا نا یہ بالکل غلط ہے ساٹھ پینسٹھ پرس پر ان کوئی حملہ نہیں کیا ہم پہ ہم نے کیا ہے پہل اور ویسے ہی تاریخ میں دو تین ہزار سال سے حملے ہوتے رہے ہیں شمال مشرق سے ہوتے رہے ہیں ہندوستان کو اور بات تھی ہندوستان کے مفاد میں یہ ہے اس وقت پاکستان زندہ رہے مضبوط رہے اس لیے اگر پاکستان خدا خاصتہ ختم ہوتا ہے ان کے مصیبت پڑ جائے گی یہ جو جہادی ہیں یہ جو ہے سارے ان کے سر پر آ جائیں گے اس میں ہمیں شوق مل رہا ہے سب کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں تو وہ تو چاہتے ہیں پاکستان زندہ رہے مگر کوئی بحث کرنے کے تیار نہیں اس پر یہ بات بلکل گارتا ہے قوم کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن اور انڈیا جو ہمیں رہنے نہیں دے گا تو یہ تاثر دے کر ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری حکومتیں ہمارے ریاست کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں پیو چاہتے ہیں کہ یہ فوج چالیس فیصد بجٹ فوج پر خرچ ہوتی ہے ایک فیصد تیار تعلیم پر ملیسیا میں تیس فیصد بجٹ تعلیم پر خرچ ہوتی ہے انڈونیسیا میں بھی ہوتی ہے تقریباً اتنی یہاں ایک فیصد تو یہ قوم کو جہلت کی طرح دے جا رہے ہیں ویسے بھی جہل جہل ہے اس وقت اور جہلت چاہتے ہیں تاکہ یہ بیٹھے لیں یہ اس سے نہیں چاہتے کہ ان کی گرفت کمزور ہوتی ہے یہ چاہتے ہیں کہ قوم کو اور ہم بیٹھے رہے ہیں ہمیں آج ہندوستان سے کوئی خطرہ نہیں انہوں نے کبھی ہم پر حملہ نہیں کیا اور ہمیں اتنی بڑی فوج رکھنے کی اتنا خرج کرنے کی فوج پر کوئی ضرورت نہیں مطلب ہماری اس کے لئے قیادت یا ہماری فوج جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی مفاد کے لئے اپنے آپ کے لئے اپنے خود کو مزید بڑاوہ دینے کے لئے اس طرح کا تاثر قوم کو دے رہی ہیں ہاں اسی لئے اور کیا اس کے علاوہ کوئی انڈیا کی طرف سے کوئی جارت نہ ہو سکتی ہمیں اتنی بڑی فوج کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے اگر اس ملک کو بچانا ہے اور امریکہ امریکہ کے خواب ہم بول رہے ہیں یہ وہ ہے ٹھیک ہے اس میں حقیقت بھی ہے مگر آپ اپنا گھر تو دلست کریں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں اپنے جو اخراجات ہیں ان کو صحیح کریں اور اتنی بڑی فوج کی بجائے آپ وہ پیسہ جو ہے تعلیم پر خرج کریں جی قوم کو جارت کی طرف جا رہا ہے یہ تباہ کند ہے جو ہماری جو اس وقت سوچ ہے ہمیں زیادہ تعلیم پر خرج کرنے چاہئے فوج پر کم کرنے چاہئے ہمیں ہندوستان سے کوئی خطرہ نہیں ان کے مفاد میں اگر پاکستان بچا رہے اگر پاکستان جاتا ہے خدا نہ خواستہ ہندوستان بہت بڑا خطرہ ہے ہمیں امریکہ سے بھی کوئی خطرہ نہیں کیونکہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ امریکہ ہمارے ملک کو دیسٹیبلائز کر کے ہمارے ایٹمی جو ہے اساسے اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے اور یہ جو قوم میں ایک تاثر پھیل چکا ہے کہ امریکہ سے بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں خطرہ ان کو کیا ضرورت ہے پاکستان کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں حملہ کر کے امریکہ کو ختم نہیں کریں گے مجھے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پالیسی ہم چلتے رہے ہیں ان کی تو یہی پالیسی ہے جو ہم کر رہے ہیں افغانستان میں وہ جو کر رہے ہیں ہماری حمایت چاہتے ہیں جہاں ہی ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہیں گے اور ہم بڑی خوش سے کرنے کو تیار Brzہ کے حال اگر جو مجبورییں سمجھتے ہیں اپنی وہ پوری کرتے رہے پیسہ آتا رہے اس کے اہم اگر امریکہ کے ہم یہ نہیں چاہتے ان کی حکمرانی نہیں چاہتے تو اپنا گھر درست کریں پہلے اتنا خرچ جو بیجا خرچ اس کو ختم کریں تاکہ وہ جو خرچ ہے ہم اپنے اوپر خرچ کرسکے فوج امریکہ کے لیے فوج کے اوپر نہ کریں امریکہ کو باری فوج کی ضرورت ہوگی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہمیں سوکتے امریکہ کے لیے ہماری ضرورت ہے ہمیں اپنے فوج کی کوئی ضرورت نہیں کوئی ضرورت میں نہیں کہتا کوئی ضرورت نہیں ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے مگر اتنی بڑی فوج کی ضرورت نہیں اتنی ڈیفنس بجٹ کے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے وہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے تعلیم پر اچھا میں پروگرام چونکہ وقت بہت کم ہے تو میں دو تین سوال آخر میں بلکل مختصر اب اپنا بات جو واقعہ ہوا اسامہ بن لازن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مار گئے مار کے لے گئے اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں بہت سی لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی شکوک اور شبہات کا ادار کرتے ہیں کہ ایسا کوئی کچھ نہیں تھا یہ امریکہ کا ڈراما تھا آپ بہت گھیری نظر رکھتے ہیں مختلف معاملات میں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم اسکری پوائنٹوں سے سوچیں دیکھیں تو کیا ایسا واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے یا اس میں وہ وہاں تھا کچھ برسوں سے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجرد نہیں خیال کہ پاکستان کے حکومت اتنی نائل تھی نائل تو ہے مگر پولیس اور انسیکریٹی اتنے ہی غافل تھے کہ پتہ ہی نہیں تھا رہتا ہے میرے خیال میں میرا خیال ہے کہ ان کے پتہ ہوگا ایسی میرا سوال دوسرا آپ سے تھا کہ اگر پتہ تھا تو وہ انوالف تھے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے میرا تو خیال ہے کہ مجھے یہ مجھے